بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مائن نیمیز آئیشن ویلکم میں نجاز فانڈیشن اکیڈمی جی تو کلاس ٹین لاس لیکچر جو ہم نے ٹین کلاس کے لیے بنایا تھا اس کے اندر ہم نے ایکسرسائز 1.4 کے کوسٹن نمبر 4 تک سارے پارس کمپلیٹ کیے تھے اور وہ کوسٹن ہمارے ریڈیکل ایکویشن کی فرس ٹائپ سے ہو رہے تھے آج ہم اسے آگے والی کوسٹن سالف کریں گے جو کہ ریڈیکل ایکویشن کی سیکنڈ ٹائپ سے سالف ہوں گے جی تو کلاس ٹین آج ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ ٹائپ آف ریڈیکل ایکویشن کو ٹھیک ہے اس کی پہچان ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس تین لینئر ایکویشنز ہوں گی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس تین لینئر ایکویشنز ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر ریڈیکل سائن آ رہے ہیں اس کا تعلق ہمارے پاس کسے ہوگا ریڈیکل ایکویشن سے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ کوسٹن نمبر 5 دیکھیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں ریڈیکل سائن کے اندر لینئر ایکویشن ہے یہاں پہ بھی لینئر ہے یہاں پہ بھی لینئر ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس کس ٹائپ سے تعلق رکھتی ہے سیکنڈ ٹائپ آف ریڈیکل ایکویشن سے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیسے سالف کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں جی تو class 10 question number 5 ہے ہمارے پاس second type of radical equation کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو rewrite کرتے ہیں تو rewrite ہم کیسے کریں گے جی x plus 5 ٹھیک ہے اس کے اوپر آ جائے گا square root plus x plus 21 ٹھیک ہے اس کے اوپر square root آگے اس کے بعد x plus 60 اس کے اوپر آگیا آپ کے پاس square root اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہم اس کے اوپر جو square root اگر آپ دیکھیں تو یہ سب کے اوپر آ رہے ہیں تو ہم اس کو ایسے solve نہیں کر سکتے ہم نے اس کو اگر آگے سے مزید solve کرنا ہے اور x ہی ویلی find out کرنا ہے ہمیں یہ square root ہے وہ cancel کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو ان کو ہم کیسے cancel کریں گے ہم دونوں side پہ لیں گے square ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کے پاس یہ جو square root ہے وہ cancel ہو جائیں گے تو ہم یہاں پہ لیتے ہیں taking square on both side both side پہ ہم square لیتے ہیں تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس x plus 5 ٹھیک ہے اس کے اوپر آگیا square ٹھیک ہے اس کے بعد plus x plus 21 ٹھیک ہے اس کے اوپر آگیا square تو ہم دونوں side پہ square لے رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کا whole square لیں گے کیونکہ آپ کے پاس یہاں پہ دو values لکھی ہیں ان کے درمیان میں plus ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے وہ whole square لکھا جائے گا بچے کیا کرتے ہیں اس کے اوپر لیدہ لیدہ scale لے لیتے ہیں اور ان کا answer جب وہ غلط ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں کرنا آپ نے یہ دو values ہیں آپ کے پاس اور یہ plus کے ساتھ جو ہے وہ add ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ a plus b کا whole square کی form میں لکھا جائے گا ٹھیک ہے تو دوسری side پہ بھی ہم لیتے ہیں تو یہاں آجائے گا آپ کے پاس x plus 60 ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی آجائے گا آپ کے پاس کیا whole square اب یہاں پہ ہم یہ square تو اس سے cancel کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا رہ جائے گا x plus 60 ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا یہاں پہ یہ آپ کے پاس a ہے یہ آپ کے پاس b ہے اور a plus b کا whole square کا formula جو ہے وہ open ہوگا تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ a ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس b ہے تو ہم یہاں پہ a square plus b square کا formula بلائے کرتے ہیں تو یہ آجائے گا آپ کے پاس a square ٹھیک ہے اس کے اوپر آئے گا whole square ٹھیک ہے اس کے بعد b square آپ کے پاس کیا ہوگا یہاں پہ ہم لکھتے ہیں x plus 21 ٹھیک ہے اس کے اوپر آجائے گا آپ کے پاس square یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جو formula کا 2 ٹھیک ہے اس کے بعد a آپ کے پاس کیا ہے square root x plus 5 ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ b آپ کے پاس کیا ہے square root x plus 21 ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس فارملہ close ہو گیا a square plus b square plus 2 a b اور یہ equal to this value آ گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا یہ square root سے cancel یہ square root سے cancel ہو جائے گا اور یہاں پہ کیا ہوگا ہم آگے لکھتے ہیں یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس x plus 5 ٹھیک ہے plus ایسے ہی x plus 21 ٹھیک ہے اس کے پاس plus ایسے ہی 2 ایسے ہی اب square root جو ہے وہ دونوں کے اوپر آ رہے تو square root common کر کے ہم کیا کریں گے اندر والی values جو کو آپس میں multiply کر دیں گے وہ کیوں کیونکہ یہ پہلے ہی آپ کے پاس دونوں values multiply ہو رہی ہیں تو square root کو ہم ایک کر دیں گے یعنی کہ single کر دیں گے اندر والی values کو ہم square root کے اندر رکھ دیں گے اس طرح سے x plus 21 ٹھیک ہے اور یہ ہم نے square root جو ہے دونوں کے اوپر ایک ہی کر دیا اور یہ equal to x plus 60 ایسے ہی آ جائے گا اب یہاں پہ ان دونوں کو solve کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہے یہ ان کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ multiply ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے two کو اب یہاں پہ plus x اور یہاں پہ plus x ہے تو کتنے x ہوگے آپ کے پاس 2x ہوگے یہ plus 5 ہے اور یہ plus 21 ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس plus 26 اور یہاں پہ plus 2 اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو solve کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگیا square root x x آپ کے پاس کیا ہو جائے گا x square plus 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 ہو جائے گا x 21 آپ کے پاس آجے گا 21x اس کے پاس plus 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 5x آپ کے پاس کیا جائے گا 5x plus 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 اور 215 آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ہم یہاں پہ multiply کر آکے دیکھتے ہیں تو یہ آجائے گا آپ کے پاس 105 تو یہ آگیا آپ کے پاس 105 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ x plus 60 آپ کے پاس ایسے ہی آجائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ والی value اٹھا کے اس side پہ لکھنی ہے تاکہ ہمارے پاس یہ یہاں پہ کیا ہو جائے 0 ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں 2x یہ plus کا x ہے اس side پہ آگا تو minus کا x ہو جائے گا یہ plus 26 ہے یہ ایسے ہی لکھیں گے یہ plus 60 ہے اس side پہ آگا تو minus 60 ہو جائے گا اور یہ plus 2 اور اندر والی value اس کو بھی تھوڑا سا simplify کرتے ہیں تو ان کو simplify کرتے ہیں تو x square آپ کے پاس ایسے ہی لکھا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ plus 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 ہوگا 21 میں 5x plus کریں گے تو plus 26x آ جائے گا اس کے بعد plus 105 آپ کے پاس ایسے ہی آ جائے گا اور یہ equal to 0 ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ان کو solve کرتے ہیں plus minus minus ہوگا 2x میں سے 1x کو minus کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا آپ کے پاس آجے گا حالی x یعنی کہ آپ یہاں پہ دیکھیں plus minus کیا ہو رہا ہے minus ہو رہا ہے اور sine بھی minus کا آئے گا کیونکہ آپ کے پاس بڑی value کے ساتھ کیا ہے minus ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ minus کر کے دیکھنے 26 minus 60 کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا minus 34 ٹھیک ہے یہ minus 34 آ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ آجے گا آپ کے پاس plus 2 square root آپ کے پاس آجے گا x square plus 26x plus 105 ٹھیک ہو گیا یہاں پہ equal to 0 ہو گیا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ایسے اب solve نہیں ہوگا یہ آپ کے پاس تقریبا تقریبا جو ہے radical equation کی first type میں یہ convert ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے x minus 34 کو اس سائٹ پہ رہنے دینا ہے اور یہ والی جو term ہے یہ اٹھا کے آپ نے دوسری سائٹ پہ لگ دینی ہے with 2 اور یہ والا جو آپ کے پاس square root ہے اس کے ساتھ یہ plus کا ہے دوسری سائٹ پہ جائے گا minus کا ہو جائے گا اور 2 اور اس کے اوپر آ جائے گا آپ کے پاس x square plus 26x plus 105 ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ plus کا تھا دوسری سائٹ پہ لے کے آئے ہیں equal کے تو یہاں پہ minus کا ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کا یہ کیسے solve ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے اس square root کو cancel کرنا ہے یہ آپ کا کس میں change ہو گیا ہے یہ آپ کے پاس radical equation کی تقریبا تقریبا first type جو ہے یہ آپ کے پاس بن گئی ہے اب آپ نے square root کو cancel کرنا ہے تو again آپ یہاں پہ کیا کریں گے square لیں گے on both sides یہاں پہ لکھیں گے again taking square on both sides again taking square on both sides ٹھیک ہے both sides پہ ہم نے again square لینا ہے تو یہاں جائے گا x minus 34 کا whole square یہاں پہ ہم لیں گے with minus sign کو بھی اندر ہی رکھیں گے ٹھیک ہے 2 اور یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس x square plus 26x plus 105 ٹھیک ہے اور یہ آ جائے گا اوپر square اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ a minus b کا whole square کا جو formula ہے وہ open ہوگا تو a square آپ کے پاس کیا ہے x square ٹھیک ہے b آپ کے پاس کیا ہے 34 کا whole square اس کے بعد minus 2 a کیا ہے آپ کے پاس x b آپ کے پاس کیا ہے 34 4 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس a square plus b square minus 2 a b کا جو formula ہے وہ ہم نے open کر لیا کہ a minus b whole square ٹھیک ہے اس کے بعد equal کے دوسری سائٹ پہ minus کے minus کے اوپر جب minus 1 کے اوپر 2 آتی ہے تو minus کو پلس کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس لئے minus یہاں پہ ہتم ہو جائے گا 2 کے 0 5 ٹھیک ہے تو یہاں میں یہ اس طرح سے آ جائے گا اب آپ اس کو simplify کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کس سے solve ہو گا یہ آپ کے پاس ہو گا جی x square آپ پاس ایسی لکھا آجائے گا اس کے بعد یہاں پہ اس ساری value کے ساتھ ملٹی پائے ہو رہے تو ہم ملٹی پائے کرتے 4x square 4x square اس کے بعد 4 کو 26 کے ساتھ ملٹی پائے کر رہتے ہیں تو پلس ادھر آپ کے پاس آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ملٹی پائے آجائے پلس 4 20 آجائے اب یہاں پہ آپ کیا کریں گے اس کو simplify کریں گے یہاں پہ آرہے آپ کے پاس x square ایسی یہ 4x square ساتھ پہ آجائے گا یہاں پہ پاس 68 x ہے یہاں پہ پہ پاس 10 4 x ساتھ پہ گا تو 10 4 x ہو جائے گا اس اس کے بعد plus 156 ہے تو یہ پلس کا ہی ساتھ پہ آجائے گا تو minus 4 20 ہو جائے گا اور equal to 0 ہو جائے گا plus minus minus ہو گا sign minus آجائے گا 4 x میں سے 1 x minus کریں گے تو 3 x square آجائے گا اس کے بعد minus minus آپ پہ پہ پلس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی ہم اس کو solve کرتے ہیں sign بھی minus آجائے گا اور یہاں دکھتے ہے minus 68 minus 104 تو یہ آپ پاس آجائے گا minus 172 x آجائے گا یہاں پلس minus minus ہوگا sign جو ہے پلس آجائے گا تو یہاں 156 minus 4 20 ہم کرتے ہیں تو آپ پاس آجائے ہے 736 equal to 0 ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ پاس x square والی term ہے اس کے ساتھ minus نہ آئے تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے minus 1 جو ہے وہ common نکال لیں تو یہاں جائے گا 3x square یہ minus پس ہو جائے گا 172x ہو جائے گا یہ پس ہے تو minus ہو جائے گا 736 equal to 0 تو یہ minus جب اس سائٹ پہ جا کے ڈیوائیڈ ہو گا تو وہ 0 ہو جائے گا تو یہاں پہ کیا رہ جائے گا 3x square plus 172x minus 736 equal to 0 اب یہاں پہ یہ آپ پہ پس quadratic equation بن گئی ہے اب یہاں پہ factorization کر سکتے ہیں تو آپ وہ کر لیں یا completing square یا quadratic formula apply to mجھے quadratic formula easy لگتا ہے تو میں quadratic formula apply کروں جس کے لئے آپ کے پاس a value is equal to b value c c value minus 736 here ہمارے پاس quadratic formula ہوتا x is equal to minus b plus minus b square minus 4 a c اور اس کے اوپر آجتا ہے square root divided by 2 a یہاں پہ ہم کیا کریں گے value کو put کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پاس x کی value نکلے گی b 72 کے یہاں پہ minus 172 آجے گا ٹھیک ہے plus minus ایسے ہی 2 9 5 8 and 4 ٹھیک ہے اس کے بعد divided by ہمارے پاس کیا آجائے گا 2 a 2 a کی value آپ کے پاس کیا 3 تو 2 3 آپ کے پاس آجائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ اس کو مزید simplify کرتے تو 172 plus minus ایسے ہی یہاں پہ دیکھیں یہ minus minus کیا ہو جائے گا ٹھیک تو یہاں پہ ہم ڈک لیتے 29584 plus اس کو multiply کر آتے ہیں تو دیکھتے ہم آپ پاس کیا answer آتا ہے 4 multiply 3 multiply 7 36 تو آپ کے پاس آجائے 8 8 832 8 8 832 ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کے پاس کیا جائے گا whole square root ٹھیک divided by 6 آجائے ٹھیک ہو گیا اب آپ کے پاس یہاں پہ answer کیا آجائے گا ان دونوں plus کرتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کے پاس 29584 plus 8 832 تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 38416 ٹھیک ہے اوپڑ آجائے square root plus minus s ae minus 172 s ae divided by 6 s ae equal to x s divided by 6 ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ minus 172 کو plus 196 کے ساتھ لکھنا اور ایک دفعہ آپ میں minus کے ساتھ لکھتی ہوں اور plus کے ساتھ بھی لکھتی ہوں اور یہاں بھی آپ دیکھیں کیا answer آتا x is equal to minus 172 ٹھیک plus 196 ٹھیک divided by یہاں پہ آجائے گا آپ کے پاس 6 ٹھیک ہے اور پہلے میں plus کے ساتھ solve کر اس کا answer نکالتی ہوں then میں اس کا minus کے ساتھ بھی کر دیتی ہوں تو یہ direct کروں گی تو یہ direct کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آپ پاس کیا آئے گا minus 172 minus 196 ٹھیک یہ آجائے گا آپ کے پاس minus 368 اور اس کو divide کراتے ہیں کس سے 6 ہے تو یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا answer آئے لیکن ہم اس کو fraction میں کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس answer آرہ x is equal to minus 61 1 1 divided by 3 جب آپ اس کو solve کریں گے then آپ کے پاس x کی یہ والی value آ جائے گی تو اس کا solution set ہوگا ہمارے پاس کس طرح سے آئے گا x is equal to 4 1 4 1 1 1 1 1 1 3 اب اگر آپ یہ چاہیں کہ اس کو solve پوائنٹ پوائنٹ آتا وہ بھی لکھ لیں گی تو کوئی issue نہیں ہوگا کیونکہ بک کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ minus 61 point something ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح لکھ دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اس سے کوئی issue نہیں آگیا ٹھیک ہے تو یہ آپ پی پاس question number five answer آگیا